سراموکن سوڈنٹس امید ہے بیٹا آپ سب خیلیت سے ہوں گے بیٹا اپنا خیال رکھا کریں عبادت کیا کریں دعا کیا کریں ہمارے دیے بھی اپنے دیے بھی جی بیٹا ہم چپٹر نمبر 5 کر رہے تھے 5D ایکسرسائز ہماری کمپیٹ رول چکی تھی آج ہم کریں گے 5D ایکسرسائز کوششن نمبر 1 ہے بیٹا آپ کانسٹارڈو کا سکوئر روٹ سکوئر روٹ فائنڈ کرنا ہے سکوئر روٹ کیا ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیں سکوئر روٹ بیٹا آپ کے پاس کوئی بھی نمبر لکھا ہے 4 اگر اس کا سکوئر روٹ یہ سائن ہوتا ہے اس کا اسے کرتے ہیں ریڈیکل سائن اور یہ جو نمبر اندر ہوتا ہے اسے کرتے ہیں ریڈی کینگو بیٹا سکوئر روٹ کو سول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو نمبر اندر پڑھا ہے اس کو آپ سکوئر کی فارم میں لکھیں 4 ہے نا 4 کا ہم نہیں سکتے ہیں 2 کا سکوئر 2 ملٹیپلائی بائی 2 2 کا سکوئر پہ آتا ہے 2 ملٹیپلائی بائی 2 تو ہم 2 کا سکوئر سے نکھ لیتے ہیں اور اس کا سکوئر روٹ سکوئر روٹ کی پروپرٹی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پاگر روٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سکوئر روٹ کینسل ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جو غلط ہم لوگیں use کرتے ہیں یہ ہے ایک ڈجٹ اور یہ ہے ایک سائن کبھی بھی ڈجٹ سائن سے کینسل نہیں ہوسکتا ہمیشہ ڈجٹ جو ہے وہ ڈجٹ سے ہی کینسل ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں 2 کا سکوئر ریڈیکل سائن کو ختم کر دیتے ہیں بریکٹ لگا کے اوپر 1 by 2 لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نیٹا اب اس کو اور اس کو کٹ کر دیتے ہیں 2 اور 2 کو تو آنسر کیا جائے گا 2 تو 4 کا سکوئر روٹ لیں تو 2 آ جاتا ہے پہلے بیٹا ہم نے فائن کیا تھا سکوئر اب ہم کریں سکوئر روٹ دونوں اڈجٹ ہے لیکن 2 کا سکوئر لیں 2 کا سکوئر لیں تو آنسر کیا جاتا ہے 4 ٹھیک ہے 2 کا اگر سکوئر لیں تو آنسر کیا جاتا ہے 4 اگر 4 کا سکوئر روٹ لیں تو آنسر کیا جاتا ہے 2 ٹھیک ہے اگر سکوئر لیں تو 4 4 کا سکوئر روٹ لیں تو ہمارے پاس آنسر باپس وہ ہی 2 آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ square root کا ہمارے پاس procedure ہے ہمیں کہتا ہے آپ نے prime factorization square root find کرنے کو دو طریقے ہیں بیٹا ہمارے پاس ایک ہے prime factorization کو solve کرتے ہوگی اور دوسرا ہمارے پاس method ہے long durian method سے ہم دونوں ہی کریں گے لیکن آج ہمارے لیے prime factorization ہے ہم نے prime factorization سے کرنا ہے بیٹا دیکھیں 144 کی سب سے پہلے prime factorization کریں گے 1, 4, 4 2 پر divide ہو رہا ہے کریں گے 2, 7's are 14 2, 2's are 4 again 2 پر 2, 3's are 6 اور 1 اس کے ساتھ چلا گیا turn ہوں گے 2, 6's are 36 period root پر گیا 2, 1 is 2, 1 ادھر گیا 16 ہو گیا 2, 8's are 16 2, 9's are 18 3, 3's are 9 3, 1 is 3 ٹھیک ہے بیٹا 144 اس کے equal آگیا 1, 2, 3, 4 4 times 2 1, 2, 3 3, 4 اور 2 times ہمار پاس کیا 3 3 3 across 3 ہم نے اس کا بیٹا کیا پائنٹ کرنا تھا square root پائنٹ کرنا تھا دونوں طرف square root ایک ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں 2, 2 کی pairing کر لیتے ہیں یہ 2 یہ 2 اور یہ 2 ٹھیک ہے اب کیا ہوگا 2 into 2 کا مددب کیا ہے 2 کا square اس 2 into 2 کا مددب کیا ہے 2 کا square 3 into 3 کا کیا مددب ہے 3 کا square square root کی بیٹا یہ property ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس a cross b جو پر square root لکھا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے a پہ square root الگ ہو جاتا اور b پہ square root الگ ہو جاتا ہے تو وہی کہاں ہم اس کے لئے کٹیں اس پہ الگ اس پہ الگ اس پہ بھی الگ ٹھیک ہے پہر میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے square سے اسے cancel نہیں کرنا power 2 اور اسے لکھنے گے 1 over 2 اس پہ بھی اسی طرح power 2 اور 4 کی power 1 over 2 اسی طرح اس پہ ملکتے ہیں 3 کا square اور power 1 over 2 یہ دیکھیں یہ 2 اس سے cancel یہ 2 اس سے cancel یہ 2 اس سے cancel کیا بچا ہمارے پاس 2 multiply by 2 multiply by 3 تو بیٹھائیں سب ہی کو آپس میں multiply کرنا ہے 2 2s are 4 4 3s are 12 12 12 1 44 کا square root لیا تو انسر کیا ہے آپ کے پاس 12 تو یہ آپ کا انسر ہے ٹھیک ہے بٹا آسانت ہی بات ہم اس کو دیکھتے ہیں 12 25 کا square root کس طرح possible ہے prime factorization جس طرح ہم پہلے کرتے تھے ویسی ہم لوگوں نے prime factorization اپنی کرنا ہے 1 2 2 5 تو بیٹھائیں یہ دیکھیں یہ number جو ہے یہ 2 پر visible نہیں ہے 3 پر دیکھیں 4 1 5 یہ 5 پر visible ہوگا 5 2s are 10 یہ 12 میں سے 10 کے 2 اس کے ساتھ ملے گا 22 5 4s are 20 پھر 2 پچھا اس 5 پہ ساتھ ملے گا 25 5 5s are 25 اگین 5 پہ ڈیوائی کرتے ہیں 5 4s are 20 24 میں سے 20 کیا بچھا 4 وہ 4 اس 5 کے left پہ جاتے 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 45 کو جگا 5 9s are 45 7 7 is 49 7 1 is 7 ٹھیک ہے بیٹا تو 12 25 کس کی اکول آیا 5 5 and 7 7 اس کا دونوں طرف سکیئر ڈیوائی کرنا گا بیٹا ہے دیکھیں 2 کا پیئر کریں گے تو 2 2 کی پیرنگ کر دیتے ہیں یہاں پر یہ اور یہ پیرنگ ہو جائے گی یہاں پر کیا بنے گا 5 کا سکیئر اس پہ سکیئر ڈالک اور 7 کا سکیئر اس پہ سکیئر ڈالک یہ لکھ دیں گے 5 کا سکیئر پاور 1 نوگر 2 7 کا سکیئر پاور 1 نوگر 2 یہ اس سے کینسل یہ اس سے کینسل 5 x 7 یا بچہ 35 تو 1 2 2 5 کا سکیئر ڈالک انسر کیا تھا 35 اور بیٹا ہے آپ کو ایک بات بتاتا چلو اگر آپ 35 کو 35 سے ہی ملٹیپلائی کریں گے تو 25 انسر آگے ٹھیک ہے میں آپ بتا ہی اس کا سکیئر ڈالک لیں تو یہ آنسر اس کا سکیئر میں تو یہ آنسر آجا ٹھیک ہے بیٹا جو بیٹا نیکس دیکھیں ایف پارٹ آپ دیکھیں اب اس میں ہمیں دو ویلیوز دینیاں ریشنل میں ایک نمبر دے دیا کہتے ہیں اس کا سکیئر ڈالک فائنڈ کریں تو سیمپل سی بات ہے اوپر والے کا الگ سے فائنڈ کر لیں گے نیچے والے کا الگ سے فائنڈ کر لیں گے دیکھیں پہلے 441 کی پرائم فیکٹریزیشن کی پھر 484 کی پرائم فیکٹریزیشن کی تو دیکھیں ہم نے اس کا سکیئر ڈالک فائنڈ کرنا تھا ہم نے لکھا اس کا سکیئر ڈالک which is equal to 441 کانزر 3377 یہ اور نیچے 484 ایڈ 2 2 11 اس کا لکھ لیا بیٹا سکیئر ڈالک کی پروپرٹی ہے کہ آپ پر سکیئر ڈالک اگر ریشنل نمبر میں ہو تو اوپر والے پر لگ ہو جاتا ہے نیچے والے پر لگ ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہم نے اوپر والے پی اسے الگ کر دیا اور نیچے والے پیس کو الگ کر دیا ٹھیک ہے یہ 3 کا سکیئر 7 2 کا سکیئر 11 کا سکیئر ٹھیک ہے بیٹا آپ دیکھیں پھر یہ میرے پاس جگہ کام تھی آپ نے یہ سٹیپ سارے نیچے لکھنے فائلٹی میں اس طرح نہیں چلا تو جانا یہ سٹیپ نیچے یہ پھر اس سے نیچے یہ پھر سب سے نیچے اچھا دیکھیں اب ہم نے جس طرح پہلے کیا تھا دون اوپر کی اوپر سکیئر ڈالک تو اس پہ الگ ہو جگہ اس پہ الگ اسی طرح نیچے والوں پہ الگ جلگ پھر سکیئر روٹ کا ہم نے 1 by 2 کی فارم میں لکھ دیا اب یہاں پر کیا ہوگا اس کا سکیئر اس سے کینسل اس کا اس سے کینسل اس کا اس سے کینسل اس کا اس سے کینسل اور اس کا اس سے کینسل ٹھیک ہے بیٹا تو دیکھیں اوپر کا بچہ 3 into 7 divided by 2 multiply by 11 7 threes are 21 2 into 11 22 تو اس سارے کا اگر سکیئر روٹ دے ہم نے پہلے کیا وہ ہم نے کام کیا صرف اس میں کیا اوپر والا اور rational denominator اور denominator گھنگا تو دونوں کا الگ لگ سے فائنٹ کر دیا تو آنسر آگے ہم نے پاس جی بیٹا اس کا g part دیکھی 1st پرسر کا g part اس میں ہمیں پوائنٹ میں کوششن دے دیئے کہتا اس کا square root فائنٹ کر کے دکھائیں آپ بڑے شوکے ہو گیا کہ آپ کو square root فائنٹ کرنا آگے تو وہ کہتا ہے ہم نے پوائنٹ والی لیلی پر فائنٹ کر دیا تو بیٹا پریشاہ نہیں ہونا ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پوائنٹ ختم کر دینا پوائنٹ بیٹا کس طرح ختم ہوتا ہے 20 یہ پوائنٹ تھا اس پوائنٹ کی جرہ پر میں نیچے لکتم 1 اور کتنے ڈیجٹ آگے 2 ڈیجٹ 2 اور 5 تو 2 ڈیروز لگا لیتے ہیں یہ ہم لوگوں نے کیا اگر ریشنل نمبر میں پوائنٹ کس طرح حتم کرنے ہیں تو دیکھیں یہ لاش پارٹ کی طرح اگر جب ہی ہم نے کیا ہے اوپر والی کا لگ سے اور نیچے والی کے لگ سے پرائن فیکٹریزیشن کریں گے اور سیمیلر ویسے ہی آپ لوگوں نے سوال کرتے جانا اور ایند آپ کا یاد سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے اپنا بزذہ جو اس کے ریمینی پارٹ ہیں وہ آپ کا محبوب تو تم محبوب بھی مینشن کر دیکھیں تبی ہے قوشن نمبر 1 اس کا پارٹ رہ گئے بیٹا بی دی اس کے دابہ اے اور اچ اے اور اچ ٹھیک ہے بیٹا جس طرح کہ میں جب جب سارے قوشن کروکیں صرف سارے قوشن کروکیں بیٹا ہوجائیں کہ آپ کو تھوڑا سا رام سے کیجئے صرف لیکی ہے مشکل کچھ بھی نہیں یا صرف نمبر کی گئے میں کٹنگ کی جانے ہیں آنسر آ جانا ہے پیرنگ آپ لوگوں نے بس کرنا ہے اور بیٹا سب سے ایک ایک اور باس سن لیجئے گا کہ یہ جو ایکوالیٹی کا سائن ہے بیٹا یہ جو ڈیوائزر کا سائن ہے نیومینٹ اور ڈینومینٹر کو جو ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوتا ہے اس لائن کے بالکل سامنے لکھنا ہی تھا یہ لائن آ رہی ہے میں تو ادھر لکھنا ہے اس کو اوپر یا نیچے نہیں لکھنا یہ میٹھمیٹیکل میں سٹیٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے اس لائن کے بالکل سامنے اس لائن کے سامنے بالکل اس طرح سے آپ نے کر کے لکھنا ہے یہ تو میرے پر جگہ نہیں کہ اس لیپاس اوپر نیچے لکھا ہے تو آپ لوگوں نے یہ صورت آگیا چا بیٹا ایک چیز ایک اور چیز نوٹ کرنے آپ لوگ یہ کہ اگر آپ کو کوششن جس طرح کی فرم میں دیا ہے ایسے ہی آنسر دیا کریں آپ کو پوائنٹ میں کوششن دیا گیا تو آپ اپنے آنسر بھی پوائنٹ میں لکھیں گے 45 کو 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آ جاتا ہے 4.5 تو آپ اس کو آنسر لکھیں گے اگر یہ لکھیں کوئی غلط نہیں کرے گا لیکن اچھا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح کی فرم کا کوششن ہم ایسے ہی آنسر دیں جو ہم نے پچھلا کوششن دیا تھا وہ ریشنل کی فرم میں ہی تھا ہم نے اس کو آنسر ریشنل میں رہنے دیا اب یہ پوائنٹ کی فرم میں کوششن دیا تھا ہم اس کا پوائنٹ کی فرم میں ہی آنسر دیں گے ٹھیک ہے پیٹا اللہ حافظ